اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے بہتی سپیشل اور بہتی زبردست کریم لے کے آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے اور آپ کی سکن بہت ہی زیادہ شائن کرے گی تو آج ہم گھر میں ہی موجود چیزوں سے یہ کریم تیار کریں گے جس کے استعمال سے آپ کی سکن پر گلو آئے گا اور آپ کے چہرے کی جھوٹیاں بھی ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے چاول لے لیے ہیں اور انہیں دھوکے ہم بوائل کر لیں گے تو چاول یہاں پہ بوائل ہو گئے ہیں اب ان کا پانی نے چوڑ لیا ہے اب ہم انہیں تھنڈا کر لیں گے تو چاول یہاں پہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم نے ایک کوئی سا بھی بلینڈر لے لینا ہے اور بھی چاول اس میں ڈال دیں گے تقریبا ہم نے تین سے چار چمچ یہاں پہ چاول بوائل کیے تھے تو چاولوں کے استعمال سے ہماری سکن کافی گلو کرے گی اور سکن پہ کافی شائن آئے گی تو چاول ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون را ملٹ کچھا دودھ جو ہوتا ہے وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اور دودھ بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے چاولوں کی ایک پیسٹ تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کریمی بنی ہے اب ہم اسے ایک باول میں ڈال دیں گے تو باول میں ڈالنے کے بعد اب ہم اسے مکس کریں گے اسے ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہوگی ہے یا نہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹی سپون ہنی ہنی بھی جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ کریم ہم تقریباً ایک ہفتے کے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اسے لازمی بنا رہا ہے اور لازمی اسے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک وائٹیمن ای کا کیپسول وائٹیمن ای بھی جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے وائٹیمن ای جو ہے وہ ہماری سکن کو برائٹ کرے گا اور جو ہماری سکن پہ ایکسٹرا ڈرت ہوتا ہے اسے بھی کلین کر دیتا ہے یہ تو اب ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کی اس کریم کو آپ نے ڈیلی استعمال کرنا ہے آگے جل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پہ اس کی مکسنگ کر لیے اب آپ اسے اپنے فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر کے بتائیں گی تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ اور تقریباً آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو بیس منٹ کے بعد یہ جب سوک جائے گا تو پھر آپ نے اپنے چہرے کو نارمل پانی سے دھو لینا ہے اور کوئی سا بھی جو آپ موسٹرائزر یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ موسٹرائزر لگا لینا ہے تو اس کرین کو 30-35 پلس یا لڑکیاں لازمی استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پہ جھوڑیاں نہیں پڑیں گی اور جن لوگوں کی جھوڑیاں پڑ گئیں ہیں اس کے استعمال سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کے چہرے پہ ڈارک سپوٹس ہیں جتنے بھی داغ دبے ہیں اسکریم سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جو سکن ہے وہ کافی گلو کرے گی شائن کرے گی اور آپ کی سکن پہ برائٹنس آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے بیس منٹ کے بعد اپنے ہینڈ کو واش کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی شائن آئی ہے اور کافی گلو آیا ہے ایک ہی استعمال سے تو آپ نے اسے لازمی استعمال کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے کریم بنائی تھی اسے سیف کر کے فریج میں رکھ لیں گے اور تقریباً ایک ہفتے کے لیے یہ ہم نے بنائی ہے اور ہم اسے ڈیلی استعمال کریں گے تو تب ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا تو ہاپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اللہ حافظ